موڈی سرکار نے اکھرکار کھیتی سے جڑے دو اہم بل راجسوا میں پاس کرا لیے یہ بات دگر رہی کہ اسی دوران راجسوا میں جم کر ہنگامہ ہوا اور بپکش کے ایک جھوٹ نظر آتے ہوئے نظر آیا اور بیرود بھی کرتے ہوئے دکھائی دیئے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ اتصادن یعنی کی راجسوا میں کیسے پاس ہوئے یہ بل اور اس کے پہلے کیا کچھ ہنگامہ ہوا بپکش کے ہنگامے کی بیج قرشی سے سمبت یہ دو بھی راجسوا میں سے پاس ہو گئے قرشک اپج بیاپار اور باڑیچ سمپردن اور سرلکر ویدھیک دوہزار پیس اور قرشک سترکتی کرن اور سنگرکشن کیمت آشواسن اور قرشی سیوہ پر قرار ویدھیک دوہزار پیس دونیمت سے پاریت ہوئے اچھ سدن میں بل کی پاس ہونے کے دوران بپکش نے ایک خوب ہنگامہ کیا کانگریس، ترنمول کانگریس اور آماد بھی پارٹی کے سانسدوں نے جمکر نارے بازی کی پی ایم سی کے سانسد ڈیریک اوبرائن نے تو رول بک ہی فار دیا اور مائک بھی توڑ دیا بپکش کے سانسدوں نے ہنگامہ سدن کی کاروائی بڑھائے جانے کو لے کر کیا کانگریس سانسد، گلاب نبی آزاد نے اپسوا پتی سے مانگ کی کہ راجسوا کا سمیں بڑھایا جائے منتری کا جواب کل ہو توکہ ادکتر لوگ یہی چاہتے ہیں سرکار چاہ رہی تھی کہ بل کو آج ہی پاس کرا لیا جائے بپکش کے سانسدوں کے ہنگامے کے بیچ گرشی منتری نارین سنگھ تومر نے بل پر جواب بھی دیا جائز دوران ہنگامہ کر رہے سانسدوں نے آسن کے سامنے لگے مائک کو ہی توڑ دیا بپکش کے ہنگامے کی بیچ گرشی منتری نارین سنگھ تومر نے کہا کہ نیونتم سمرتن مولی کا اس ویدھیک سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے نیونتم سمرتن مولی پر خریدی ہو رہی تھی اور آنے والے سمیں میں بھی ہوتی رہے گی اس میں کسی کو بھی شنکا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے نارین سنگھ تومر نے کہا کہ یہ بل کسانوں کے جیون میں گرانتیکاری بدلاؤں لانے والا ہے کسانوں کو اپنی فسل کسی بھی ستان سے کسی بھی ستان پر اپنی من چاہی قیمت پر بیچنے کی ستنترتہ ہوگی وہ نے کہا کہ بلوں کو لے کر کئی طرح کی دھارنائے بنی ہوئی ہے وہی پردان منتری نے بھی کہا کہ ایم ایس پی جاری ہے اور آگی بھی جاری رہے گی ان ویدھیکوں کے مادیم سے کسانوں کے جیون میں بدلاؤں آئے گا وہی اس دوران بیپکش کے سانسدوں نے جمکر ٹوکا ٹوکی کی کانگریس کے سانسد پرطاب سنگھ باجوا نے کہا کہ پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا ماننا ہے کہ یہ بل ان کی آتما پر حملہ ہے ان ویدھیکوں پر سہمتی کسانوں کے لیے ڈیتھ وارنٹ پر ہستاکشر کرنے جیسی ہے کسان اے پی ایم سی اور ایم ایس پی میں بدلاؤں کے خلاف ہے عام آدمی پارٹی کے سانسد سنچے سنگھ نے کہا کہ اس بل کے ذریعے کسانوں کو پنجی پتیوں کے ہاتھ میں سوپنے کا کام کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے ایف ڈی آئی کا جمکورد ویروت کیا تھا لیکن آج کسانوں کو پنجی پتیوں کے ہاتھ میں گرمی رکھنے جا رہی ہے ویس سماجوادی پارٹی کے سانسد رام گوبال یادب نے کہ اندری منتری نرین سنگھ تومر پر تنج گستے بھی کہا کہ میرا مند کہہ رہا ہے کہ یہ بل آپ نے بنایا ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی کسان کا بیٹا اس طرح کا بل بنا ہی نہیں سکتا رام گوبال یادب نے ساتھی میں اس بل کو کسانوں کا ڈیتھ وارنٹ قرار دیا ادھر شیرومڑی اکالی دل کے سانسد نریش گجرال نے کہا کہ بل کو پہلے سیلیکٹ کمیٹی کو بھیجا جائے جو ہت دھارک ہے ان کو پہلے سنا جائے نریش گجرال نے ساتھی سرکار کو یہ چیتاب نہیں بھی دے دی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کسانوں کو کمزور نہ سمجھیں ویوائے سار کانگریس کے سانسد وجہ سائی ریڈڈی نے کہا کہ پورکی سرکار میڈل مین کا سمرتن کرتی تھی کسانوں کو اپنے اتبات کو لائسنس پرابت بچولیوں اور ان کے کارٹیل کو بیجنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا تھا اور ان کے اس بیان پر کانگریس کے سانسدوں نے جم کر ہنگامہ کیا کانگریس کے سانسد آنن شرما نے اسے بیہت شرمنہ قرار دیا ویوائے دوسری طرف جی ڈی او نے کرشی ویدھے کا سمرتن کیا ہے پارٹی کے سانسد رام چندر سنگ نے کہا کہ بیہار دو ہزار چھے میں اے بی ایم سی ادھینیم سے ہٹنے والا پہلا راجت تھا تب سے کرشی اتبادن اور خرید ایم ایس پی کے ساتھ بڑی ہے ویشیف سینہ کے سانسد سنجے راوت نے کہا کہ دیش میں ستر فیصدی لوگ کھیتی سے جڑے ہوئے ہیں پورے لاکڈاؤن میں کسان ہی کام کر رہے تھے سرکار کیا بھروسہ دیتی ہے کہ بل کے پاس ہونے کے بعد کسانوں کی آئے دوگنی ہو جائے گی اور آگے دیش میں کوئی بھی کسان آتفتیاں نہیں کرے گا ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ بل کسان ویرودی ہے تو پورے دیش میں ویرود آخر کیوں نہیں ہو رہا ہے اگر پورے دیش میں ویرود نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بل کو لے کر بھرم کچھ کنفیوزن بھی ہے سرکار کو اسے دور کرنا چاہیے